موسیقی نمسکار آپ ہیں وی آئے پیریوز کے ساتھ اور میں ہوں شیرین صدقی خبروں کے شروعات کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنس پر چند خوری میں ماتا کوشلیا کے مندر پریسر کے جنو دوار ایوام سوندری کرنکارے کا سی ایم بھوپیش بگھیل دوارا لوکارپن آج سے شروعات ہوئی شاردی نوراتر کی تھم نہیں رہی ہے کوردھا ویواد کو لے کر راج نیتی اور بی جے پی کی راستریہ کارکارنی گھوشت اب خبریں وستار سے ہندو دھر میں شاردی نوراتر کا خاص مہتو ہے اور آج سے نوراتر کے شروعات ہو گئی ہے صبح سے ہی دیوی مندروں میں بھکتوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ نوراتر پرارمب ہونے سے پہلے ہی رائیپور کے سبھی مندر دے والے سجدھچ کر تیار ہو گئے تھے شہر کے پرمک مندروں کی بات کریں تو مہمائیہ مندر کالی ماتا مندر بنجاری ماتا مندر میں ہزاروں کے سنکھیا میں منوکامنا جیوتی کلش کی ستھاپنا کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی شہر بھر میں کئی بڑے بڑے پینڈرول تیار کیے گئے ہیں یہ ساری تیاریاں پرشاسن دورہ جاری کی گئی کوویڈ گائیڈ لائن کو دھیان میں رکھ کر کی گئی ہے ساردین نوراتر پرارم ہو گئی اور سبح سے ہی رازدھانی رائیپور کے سبھی مندروں میں بھیڑ دیکھی جاری ہے اس وقت ہم رازدھانی رائیپور کے آکاشوانی کے پاس موجود دیوی ماتا کالیو کا مندر میں موجود ہیں اس وقت دکھانا چاہوں گا یہاں کی بھیڑ ہے جو بھکتیں یہاں پر سبح سے ہی پہنچ رہے ہیں لگاتار ایک کے بعد ایک بھکتیں یہاں پر آتے جا رہے ہیں اور ماتا کا درسن کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں پورا گوویڈ گائیڈ لائنز کا بھی جو ہے یہاں پر پورا پہلن کیا جا رہے ہیں آپ سے جانا چاہیں گے کس طرح کی روستائیں ہیں کوویڈ گائیڈ لائنز کے اور کیا مراد لے کر آپ یہاں پر پہنچے ہوگئے ہیں سبح سے یہاں لوگ آ رہے ہیں اپنی ماں کے سامنے آج کی نوراترہ کے پہلا دین اپنا درسن کر رہے ہیں ماں سے آسیرواد مانگ رہے ہیں جو اچھائیں ہیں اپنی ماں سے بول رہے ہیں ماں ہے ماں سے کچھ مانگا نہیں جا سکتا ماں من کی بات جانتی ہے بس ان کے چڑڑنوں میں آ جائے اتنا ہی آسیرواد ان کا کافی ہوتا ہے بھکت لوگ صبح سے آ رہے ہیں اور جس پرکار سے ساسن کی گائیڈ لائن آئی ہے اسی پرکار سے پرسادی برسادی لینا دینا یہ بند ہے صرف ناریل مالا آرپن کیا جا رہا ہے پھل والا آرپن کیا جا رہا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ پوجارے جی اور بھکتوں سے بھی ہم نے جانا کہ آخر کیا کیا منوکامناہ لے کر یہاں پر پہنچتے ہیں ماتا کالی کے مندر میں بھی آج صبح سے بھکتوں کے کاسی گیڑ دیکھی جاری اور آج جس طرح سے گزارے جی نے پتا ہے کہ کس طرح کیا نشتھان یہاں پر تمام نوراتر پرارم کے دن کیے جانے ہیں کیمرہ پرسن امین پوریسی کے شانت انکیت مصرہ کے ریپورٹ وی آئی پی نیوز رائی پورٹ اب اگلے خبر کیوں رکھ کرتے ہیں مکہ منتری بھوپیش بگیل چند خوری میں رام ونگمن پریپت اور ماتا کوشلیا مندر پریسر کی جیڑو دھوار ایوم سوندری کرنکاری کی لوکارپن کے لیے آج چند خوری پہنچے انہوں نے کہا کہ چند خوری میں سب کا ابھی نندن ہے آج ماتا کوشلیا مائی کے آئی ہیں اور ان کے آگمن سے نہ کیول چند خوری بلکہ سمپون چھتیز گڑ خوشحال نظر آ رہا ہے بھگوان شری رام نے سب سے زیادہ دن چھتیز گڑ میں گزارے ہیں چودہ ورش کے ونواس میں چھتیز گڑ میں دس ورش گزارے ہیں موسیقی مکہ منتری بھوپیش بگھیل نے پردیش واسیوں کو دیوی اپاسنا کے پر وہ نوراتری کی بتائی اور شب کام نائے دی ہیں اس افسر پہ انہوں نے سبھی کے جیون میں سکھ سمردھی اور خوشحالی کی پراتھنا کی ہے شاردی نوراتری کے افسر پر جاری اپنے بدھائی سندیش میں سی ایم بگھیل نے کہا کہ نوراتری میں نو دنوں تک شردھا اور بھکتی بھاؤ کے ساتھ شردھالو شکتی سوروپا دیوی درگا کے نو الگ الگ روپوں کی پوجہ کرتے ہیں دھرم گرنٹھوں میں دیوی کے شکتی ناری لکشمی جیسے کئی سوروپ مانے گئے ہیں کنیاؤں کو دیوی کا پرتی روپ مان کر نوراتری میں ان کی پوجن بھی کرنے کی پرمپرا ہے مکہ منتری نے یہ کہا کہ یہ پرو ارادھنا کے ساتھ ناری شکتی کے سممان کا بھی ہے بہلاوں کی پرتی مان سممان کے بھاو سے سچے ارثوں میں دیوی پوجہ سارتھک ہوگی آج بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی راستریے کارکارنی کی گھوشنا کی ہے بی جے پی کی اس نئی کارکارنی میں پردیش کے پورو مکہ منتری ڈاکٹر رمن سی کو پونہ راستریے اپادھکش بنایا گیا ہے جبکہ اس بار پورو منتری اجی چندراکر اور اللطہ اسینڈی کو اس کارکارنی میں صدد سے بنایا گیا ہے ساتھی سانسد سروچ پانڈے کو بھی کارکارنی میں پرہ استحان ملا ہے کوردھا ویواد کو لے کر اب راجنیتی بھی صاف صاف دیکھی جا رہی ہے بی پکشی ودھائکوں کے دوارہ کوردھا جا کر وہاں کی استطیقی جانکاری بھی لی گئی حالانکہ کوردھا میں دھارہ 144 لگے ہونے کے کارن پیڑت پریجنوں سے بھی پکشی ودھائکوں کو ملاقات کرنے کی عنومتی پرشاہ سننے نہیں دی کوردھا سے لوٹنے کے بعد نیتہ پرتپکش دھرم لال کوشک نے پریس وارتہ لے کر انیک آروپ راج کی کانگرس سرکار پر لگائے ہیں انہوں نے ماملے میں سرکار کے دوارہ ایک پکش کو سنرکشن دیے جانے کا آروپ لگایا ہے انہوں نے سرکار کے سمکش تین مانگی رکھی ہیں ان مانگوں میں ماملے کی نیائک جانچ دوشیوں پر اچت کاروائی اور نردوش کے خلاف ہوئے کاروائی نرست کیا جانا شامل ہے وہیں پورو منتری برج موہن اگروال نے کہا ہے کہ یہ دنگا سرکار کے دباؤ اور پرشاسن کی لاپروہی کی کارن ہوا ہے کوردھا کی جو گھٹنا ہے وہ ساسن کا دباؤ اور پرشاسن کی لاپروہی کا پرنام ہے کہ ایک ورگ ویسیس کے لوگوں کو ساسن کا سرکشن اور لگاتار ان کے دوارہ آتنک بھے اور گنڈا گردی کا پرنام ہے کہ کوردھا جیلے کے لوگوں میں دو سال سے گصہ بھرا ہوا تھا اور ساسن پرساسن اگر چاہتا تو تین تاریخ کو اگر اس گھٹنا کے اوپر میں کاروائی کر دیتا تو یہ گھٹنا وہاں پر گھٹیت نہیں ہوتی اور اس کے بعد میں جو گھٹنا جن کے کارنوں کے کارن گھٹنا ہوئی ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے جو بہوسنکھیک سماس سانتیپون پردرسن کر رہا ہے ان کے خلاف میں کاروائی کر رہے ہیں ان کو لاتھیوں سے مار رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلوار، فرسا، گنڈاسا دکھ رہا ہے ان کے خلاف میں کاروائی نہیں کر رہے ہیں اور یہ اسٹھیتی لگ بگ امونن پورے چھتیز گڑکی ہے اگر ساسن پرساسن اس پر دھیان نہیں دے گا تو آنے والے سمیہ پر کانون ویبستہ کی اسٹھیتی سماننا مشکل ہو جائے گا نشیت روپ سے یہاں پر بھی انیائے اتیاچار ہوگا وہاں پر ہم بپچ میں ہیں ہمارا کام ہے ہم اس کا ویروت پوری طاقت کے ساتھ میں کریں نشیت روپ سے اگر ساسن پرساسن بہو سنکھک سماج کے ساتھ میں انیائے کرے گا تو لوگ سرکوں پر ہوتریں گے اور سرکار کو سماننا مشکل ہو جائے گا ویائی پی نیوز بولٹین میں فلحال وقت ہے ایک چھوٹے سی بریک کا راشتر پیتہ مہاتمہ گاندھی کی جینتی پر ورش 2019 میں شروع کی گئی مکھی منتری ہارڈ بازار کلینک یوزنا کو دو ورش پورے ہو گئے ہیں چھتیز گھڑ کے درگم شہتروں میں رہنے والے گرامینوں کو چکت سا سویدھا اپلپد کرانے میں یہ یوزنا کارگر ثابت ہو رہی ہے اس یوزنا کے انترگت سواست کرمی ہارڈ بازاروں میں جا کر گرامینوں کا سواست پریشن، اپچار اور دوہ کا وطرن کرتے ہیں دو سال میں راجی کے دس لاکھ سے زیادہ گرامین اس یوزنا سے لابانگیت ہو چکے ہیں ساتھ ہی گرامین شہتروں میں ماتری اوام ششم رتی در میں کمی آئی ہے مکشہ منتری ہارڈ بازار یوزنا کے تحاد جسے آس پاس کے گرامین شہو بہت زیادہ لاب ہو رہا ہے بازار بھی ہوتا ہے، علاج بھی زل ہوتا ہے بازار میں ہو گئی علاج کی سرسیدہ سہت سوویدھا پہنچے دوار سوچے سب گھو پیش سرکار ہارڈ بازار برے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارا خاص کارک رم سبحاش کی بات بھاگوان سری رام پورے بھارت کیا ویسو میں بھی مریادہ پرسطم مانے جاتے ہیں اب جب بھاگوان رام کی بات آتی ہے تو ہندوستان میں نشی طروب سے اہودیا کی بات آتی ہے اہودیا کی بات آتی ہے تو بھاگوان رام سے جڑی وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ جو بھاگوان رام کے جیون میں گھٹیت ہوئی بھاگوان رام نے چودہ سال کا ونواس کاٹا اور کہا جاتا ہے کہ دنڈ کارن میں انہوں نے گیارہ سال بیتا ہے اور دنڈ کارن کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ونوں سے اکچھا دیت تھا اس میں چھتیزگڑ کا ایک بڑا بھاگ اس میں جھارکھنڈ اس میں مہاراشت کا کچھ بھاگ مدھ بھدیش کا کچھ بھاگ اڑیسہ کا کچھ بھاگ جو جنگل سے اکچھا دیت ہے وہ بھاگ تھا جہاں پر کی بھاگوان رام چودہ سال ونواس میں رہے اس پورے مارک کو رام ون گمن پریٹن پریپت کے روپ میں بھکشت کرنے کی کلپنا چھتیزگڑ سرکار نے کی اسی طرح رام ون گمن مارک کو کیندر سرکار بھی اپنی پریو جنگل میں بھکشت کر رہی ہے اس یو جنگل کے سبھارم میں آج جو اکیلا مندر جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے جو چھتیزگڑ کے چندکوری رائیپور جلے میں ہے کوسلیا ماتا کا مندر ہے اس کا سوندری کرن کا کام ہوا اور اس کا جوندھار ہوا اور یہ جو پریپت ہے اس کی سروات ہوئی دراصل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہری اننت ہری کتھا اننتا اسی طرح بھگوان رام کی بہت ساری کتھا ہیں بھگوان رام کے بارے میں جنگ ستی اور مِتھک اتنے سارے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھگوان رام کی کتھا پہلے کہاں سے سر ہوئی کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام کی کتھا پہلے ہنمان نے لکھی پھر مہرچی والمیکی نے لکھی جتنی بھاسائیں پرچلی تھے اتنی ہی رام کتھا ہیں اور اتنے ہی رام کے بارے میں ترہ ترہ کے مِتھک ہیں ہر جگہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھگوان رام آئے تھے یہاں بھگوان رام کے بارے میں کوئی نہ کوئی جنگ ستی ہے تو ہمارے یہاں بھی چھتیس گڑھ میں چونکہ ایک رام نامی سمودہ ہے ایک پوری کی پورے وہ اپنے شریر میں گودھنا گودھاتے ہیں اور بھگوان رام کا نام لکھتے ہیں تو یہ جو رام جو ون گون پتھ ہے یہ کوریا جہاں سے چھتیس گڑھ سروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے سکمہ تک یہ پورا جنگل کا علاقہ ہے اس پورے علاقے میں جو تیرہ سو کلومیٹر کے آس پاس ہے اس علاقے میں یہ پتھ کا نرمان ہو رہا ہے پر اس میں اور ایودیا کے رام مندر میں دونوں میں ایک انتر ہے ایودیا کے رام مندر کے ساتھ بھی یہ بات جوڑی جارہی کہ وہاں پریٹن اسطل بنے گا دیس کا سب سے بڑا چونکہ لوگوں کی رام میں آستا ہے یہاں ایک دوسرے طرح کی بات کی جارہی اس پریوجنا میں کہا جارہا ہے کہ جو رستے میں گاؤں پڑیں گے جو ون گرام پڑیں گے ان گراموں کو وکسٹ کیا جائے گا وہاں پہ پریٹن اسطل وکسٹ کیا جائیں گے وہاں پہ سیلپ ہلپ گروپ جو مہیلاؤں کے ہیں چونکہ بھگوان رام کا یہ ننیال ہے رام یہاں کے بھاچہ کہلاتے ہیں تو چونکہ سیتا سے جڑی باتیں ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیتا نے اسطلی سسکتی کرن کے لیے بڑا کام کیا تھا تو وہاں پہ اسطلی سسکتی کرن کے لیے سیلپ ہلپ گروپ بنائیں گے تو اس کو رام کی جو آدھونک کتھا ہے اس سے جوڑ رہے ہیں کہ رام کی سوسل انجنین سے چھتیس گر سرکار اس کو جوڑ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو دھرم کے ساتھ ساتھ کرم سے بھی اس کا تال میل بٹھا رہی ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ بھی ایک چونکہ کانگریس کی دوئیدہ ہے کہ وہ بھاچپا کی طرح پوری طرح دھارمک نہیں ہو سکتی یا دھرم کی دھجہ لے کے نہیں چل سکتی اس کی دوئیدہ ہے کہ اسے اپنے اوڈ بینگ کو بھی ساتھنا ہے انہیں رام بھگوان رام بھی چاہیے اور انہیں باقی سب بھی چاہیے تو وہ اس طرح کی بات کریں گی جو ایک سوشل انجیننگ ہے تو یہ جو ابھی ہمارے یہاں کوسلیا ماتا جو مندر ہے جس کا زیون ادھار ہوا ہے اور جس کا سوندھری کرن ہوا ہے رام مونگمنپت کے بارے میں جو کچھ بات ہو رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں چھتگڑ سرکار نے آج کے سندھر سے جوڑا ہے اور جو لوگ بھی رام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو رام ہمارے مانس میں سمائیت ہیں ہم رام جاگی رہی بھاؤنا جیسی پربو مورد دیکھیں تینتیسی ہم رام کو کیسا دیکھتے ہیں ہمارے رام سب کیا اپنے اپنے رام ہے ہمارے گھٹ گھٹ میں رام ہے ہمارے بھیتر رام ہے دراصل ہم رام کے ساتھ کس طرح کی بات کرتے ہیں جب ہمارے سو یاترہ بھی نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں رام نام ست ہے سب کی یہی گت ہے رام ہمارے جیون میں ہے ہمارے مہاتمہ گاندھی کو جب گولی لگتی ہے اور ان کا نیدن ہوتا ہے ہونے والا ہوتا ہے تو ان کے موہ سے بھی نکلتا ہے کہ ہے رام دراصل رام ہماری جیون پددتی ہے چھتیس گڑھ میں جو پلان تیار ہو رہا ہے اس میں ترالیس اسطلوں کا چین کیا گیا ہے اس میں الگ الگ جلے کے جو ہیں کوریا سے اس کی سروات ہوگی اور کہا جاتا ہے کہ کوریا میں ایسی سترہ ایک گفہ ہے جہاں سترہ ککچھ ہے جسے سیتا کی رسوئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو اسور سے جوڑتے ہیں اور ان اسطحانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمیں اسور کے نزدیک لے آتا ہے دراصل یہ آستھا کا پرشن ہے کیونکہ اس کے کوئی پورا تاتوک ثبوت نہیں ہے یہ جن سرتی ہے جن بھاؤنا ہے اور اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ جو اسور ہے وہ آپ کے ماننے پر ہے آپ مانتے ہیں تو اسور ہے نہیں مانتے ہیں تو نہیں وہ اسور نہیں ہے کیندر سرکار بھی اسی طرح جو ہے وہ فور لین سڑکوں کی ایک یوجنہ بنا رہی ہے جس میں اہودیا سے چترکوٹ تک رام منگمن کا نرمان ہو رہا ہے یہ چار چرن والی یوجنہ ہے جس میں تہتیس ہجار کروڑ روپے کی لاغت آئے گی اور اس میں بھی چموالیس اس طلوں کو سامل کیا گیا ہے تو کل ملا کر اتر پردیس میں چناؤ نزدیک ہیں اس کے بعد لوگ سبھا کے چناؤں بھگوان رام تیرا رام جی کریں گے بیڑا پار اداسی من کاہے کو ڈرے تو دراصل اس سمیں رام کی سب کو جورت ہے اور سب چاہتے ہیں رام ہو تو دراصل رام ہمارے جیون میں ہر سمیں کام آتے ہیں تو وہ پریٹن کے لیے بھی کام آئیں گے وہ دھارمک آستھاؤں کے لیے بھی کام آئیں گے وہ سوشل انجیرنگ کے لیے بھی کام آئیں گے کیونکہ جب وہ رامان کی ور گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ سینہ نہیں لے گئے تھے جو رستے میں وانر تھے جو کی وٹ تھے جو باقی لوگ تھے ان کو انہوں نے سنگڑیت کیا تھا سیتا نے اسطریوں کو سنگڑیت کیا تھا یہ سب جن سورتی ہے کیوں دنتی ہے اور الگ الگ طرح کی رامان میں الگ الگ طرح کی چیزیں پرچلی تھے ہم اپنے کام کی کون سی چیز اٹھاتے ہیں یہ ہم پر ہے اتر پردیش میں چار کسانوں اور ایک پترکار کی جیپ سے کچل کر کی گئی ہتیا کے درد پر چھتیز گڑ بھی مرہم لگائے گا چھتیز گڑ سرکار ان پانچ مرتکوں کے پریواروں کو پچاس پچاس لاکھ روپے کا معافضہ دے گی مکہ مطری بھوپیش بگے لے لکھنو ہوای اڈرے پر اس کی گھوشنا کی ماننی راہول جی کہ نے ہم نو کسانوں کا پردیش چھتیز گڑ بھی ہے تو اس دکھ میں ہم سب کو کھڑا ہونا دکھ بانٹنے کا کام ہم سب کو کرنا ہے اس لئے چھتیز گڑ سرکار کی اور سے پرتیک پروار کو پرتیک کسان پچاس لاکھ روپے جس کے پروار میں اپنے صدر سے کو کھویا ہے اور ساتھ ہی اس پردرکار کے پروار کو بھی پچاس لاکھ روپے دے گی سنیل سونی مکہ منتری دوارہ لکھم پور کے پیڑت پریواروں کو پچاس لاکھ روپے کی راحت راشی دینے کی گھوش پر بھاچپا نے تنس کسا ہے بھاچپا سانسر سنیل سونی نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ چھتیز گڑ کے کسانوں اور آدی واسیوں کی موت پر تو راج بھوپیز بھگین جو ہے وہ اتر پر دیش جا کے نیتگی کر رہے وہاں پر لکھنو کے اندر میں دھرنے میں بیٹھ رہے ہیں وہاں کے کسانوں کو 50-50 لاکھ دینے کی گوشنا کر رہے ہیں اور یہاں پر جو 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 کوردہ جل رہا ہے اور تین دسک کے بعد میں کر کی لگا ہے اس کی چمن نہیں ہے بستر کے اندر میں آدی بن آدی رہی سے سرکار کپاس سر کسان کسی نہیں سر ایک روپیہ دینے کی لدی نکھ جو JK 50,50 لاکھ دینے تم کام کر رہے ہیں اور چھتیز گڑھ کو چھوڑ کر وہ گاندھی پریبار کے مکتمنطری ہو گئے ہیں تو اس بات کو جو ہے وہ آنے والے سمع میں جنتہ سبق سی لکھ سکھائے گی چھتیز گڑھ میں جن سمپرک ادھیکاری سنگھ نے مکھ سچیف کو گیاپن دے کر جن سمپرک سنچال نالے میں سنچالک پد ایوم چھتیز گڑھ سمباد میں پرتی نیوکتیوں کے پدوں پر نیم ویرود کی گئی پد استھاپناوں کا ویرود کیا ہے سنگھ پدہ ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ جن سمپرک سنچال نالے میں سنچالک پد پر راج پرشاسنک سیوہ کے کنشت ادھیکاری کی پد استھاپنا کی گئی ہے اس کے جن سمپرک ادھیکاری نراش ہیں شبد ہیں اور اپمانت محسوس کر رہے ہیں جن سمپرک ادھیکاری سنگھ نے مانگ کی ہے کہ سنچالک جن سمپرک کے پد پر راج پرشاسنک سیوہ کے ادھیکاری کی نیوکتی کے اسطحان پر ویبھاک کے ورشت ادھکاریوں کو پدست کیا جائے چھتیزگر سمواد میں جن سمپرک ویبھاک کے ادھکاریوں کی ہی پدست ہاپنا کی جائے سنگٹن نے کہا ہے کہ اگر ان مانگوں پر وچار نہیں ہوتا ہے تو آگامی گیارہ اکٹوبر کو جن سمپرک کاریالیوں میں کالی پٹھی لگا کر کارے کرتے ہوئے ویرود پردرشن کیا جائے گا ساتھی بارہ اکٹوبر سے انشرت کالین کے لیے کلم بند ہر تال بھی کی جائے گی اب اگلے خبر کیوں روح کرتے ہیں چھتیزگر کانگریس میں سیاسی اٹھا پٹک اب تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کانگریس کے کچھ ویدھائکوں نے اپنی ہی سرکار کے منتری کا ویرود کیا ہے ویدھائکوں کے اس ویرود کے بعد منتری پریم ساہسین ٹیکام کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے آروپ پر کچھ نہیں کرنا چاہتا ٹرانسفر کی بات کرنے گئے ویدھائک آئے تھے ٹرانسفر پر پرتی بند ہے ٹرانسفر کوئی بھی منتری نہیں کر سکتا الو شاسن کے سوال پر منتری ٹیکام نے کہا کہ یہ نرڈ پارٹی کو لینا ہے ویدھائکوں کو سارجنک بیانوں سے بچنا چاہیے اس طریقے کے آروپوں کو کیا مانتے ہیں آپ ٹرانسفر کے لیے بات کرنا چاہتا ہے ٹرانسفر میں کچھ پرتی بند ہے ابھی میرے آن سے ٹرانسفر نہیں ہوتا جو بھی ہو رہے ہیں وہ سامنے میں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں سامنے میں جو اوپر سے جو آتا ہے کچھ سامنے میں بھیجتے ہیں ٹرانسفر میں اب بڑھتے ہیں ایک خاص خبر کی اور پیڑ ہمیں چھایا پھل اوشدی اور کاشت ہی نہیں دیتے ورن پیڑوں سے ہمارے ونوں کا سوندر ہے پیڑ پریاورن کے سنرکشک اور انیک ون جیووں کا آشرت سل ہے پیڑ ہے تو ہریتما ہے پیڑ ہے تو دھرتی پر موسم کی آواجہی ہے پیڑ ہے تو دھرتی پر جیون کا آنند ہے پیڑوں کے سموردھن میں ساماجک وانیکی کی مہتپون بھومکہ ہے لوگ اپنے گھروں میں کھیتوں میں پیڑ لگا کر ان کا لاب بھی لے سکے اسی سمبند میں اب سرکار گمبھیرتہ سے وچار کر رہی ہے اس بارے میں وی آئی پی نیوز سے خاص بات چیت کرتے ہوئے چھتیس گر شاشن میں ون بل پرمکہ اور پردھان ون سنرکشک راکیش چطرویدی نے بتایا جب ہم لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیڑ اپنے نیجی کھیت میں لگائے اس کے بعد میں جو کٹائی کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا پریوہن انگیہ پتر کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا پھر بیچنے میں بہت سارے رسٹکشنز ہیں تو ایک سو بھاوک سا پرسن ہے کہ بھائی کھیت میرا ہے میں پودھے لگاتا ہوں اس کے بعد اس کو کٹنے اور بیچنے کے لیے یعنی مجھ کو ڈی اے فو اور کلیکٹر کے چکل لگانا پڑے تو میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا انسان ڈسکریج ہوتا ہے ابھی ایک بہت احتیاسک نرنے راجی سرکار لینے جا رہی ہے کہ ہم بھو راجی سر سہیتہ میں ونوپج بیوپار وینیمن ادھینیم جو ہے اس میں بہت ڈراسٹک پریورتن لارہے ہیں اور سمبھوتہ آنے والے بیدھان سبھا میں ہم اس کو پیش کریں گے اب آپ کسان ہیں آپ اپنی جمین پر جو پرجاتی آپ کو لگانا ہے لگائیے آپ کو جب کاٹنا ہے کاٹی آپ کو جس کو بیچنا ہے بیچیے آپ کو کسی آفیس کے چکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایک انٹی میشن جس سال آپ اوڈھا لگائیں گے آپ اپنے نیکشے خسرے میں اس کی انٹری کریے رینج آفیس تحصیل آفیس میں ایک کاپی دے کر کے آپ فرصہ دیں گے تو یہ جب تک ہم اس کا سرلی کرن نہیں کریں گے تب تک لوگ انکریج نہیں ہوں گے تو یہ ایک اتحاسک نرنہ ہے آپ کو آگامی بیدھان سبھا سطر میں سننے کو ملے گا کہ ہم یہ تینوں جو ادھینیم ہیں بھو راجہ سو سہیتہ بنو پج بیابار بینیم آن ادھینیم اور جو بھومی سوامی بھومی ہت کے برکشوں کا سنرکشن ادھینیم تین ادھینیم میں ہم بہت ہی کرانتی کاری پریورتن آنے جا رہے ہیں اس کا ڈرافٹ نوربن کے تیار ہو گیا ہے پرساسکی انمودن ہو چکا ہے چونکہ ایکٹ میں سنسودھن کی بات ہے اس لئے اس کو بیدھان سبھا سے کرتے ہیں اگلے خبر کیوں رخ کرتے ہیں راجدھانی رائپور استھت کچنا ہاؤسنگ بورڈ کالونی کی پانچویں منزل کی چھت سے ایک انیس ورشی یوتی ریشمہ بانو نے کود کر اپنی جان دے دی گھٹا کے تورند بعد پریجن اسے اسپتال لے گئے جہاں ڈراکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا یوتی کی آدمہتیا کا کارن پریم سمبند بتایا جا رہا ہے فلحال پولیس اس ماملے کی جانچ میں جھڑ گئی ہے خمارڈی تھانا چھتر میں کل سوچنا ملی تھی کچنا ہاؤسنگ بورڈ سوسائٹی میں لیواز کرنے والے پانچویں منزل میں رہتی تھی ریشمہ بانو اس کے دورہ اپنے گھر کی گیلری پانچویں منزلیں وہاں سے پود کر اپنی جان دے جان دی گئی ہے اگلے خبر کی اور بڑھنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا ویرام چلے سب من چلے ہاتھ بجار ہاتھ بجار مہاتمہ گاندھی کی جینتی پر برش 2019 میں شروع کی گئی مکہ منتری ہارڈ بازار کلینک یوزنا کو دو ورش پورے ہو گئے ہیں 36 گھڑ کے درگم شہتروں میں رہنے والے گرامینوں کو چکیت سا سویدہ اپلپد کرانے میں یہ یوزنا کارگر ثابت ہو رہی ہے اس یوزنا کے انترگت سوہست کرمی ہارڈ بازاروں میں جا کر گرامینوں کا سوہست پریشن اپچار اور دوہ کا وطرن کرتے ہیں دو سال میں راجی کے دس لاکھ سے زیادہ گرامین اس یوزنا سے لابانویت ہو چکے ہیں ساتھ ہی گرامین شتروں میں مہاتری ایوام ششم رتی در میں کمی آئی ہے مکہ منتری ہارڈ بازار یوزنا کے تحاد جسے آس پاس کے گرامین شو بہت زیادہ لاب ہو رہا ہے بازار بھی ہوتا ہے علاج بھی زل ہوتا ہے بازار میں ہو گئی علاج کی سرسیدہ سہت سوڑھا پہنچے دوار سہت سوڑھا پہنچے دوار سوچیں سبھو پیش سرکار ہاتھ بجائی مرے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں اگلے خبر کی اور امبیکہ پور شہر میں استطع سرگجہ سنبھاک کی لوک سواست یانتر کی ادھکشن ابھی انتہ کے شاشکی کاریالہ کا حال بے حال ہے دراصل ویبھاک کا یہ شاشکی کاریالہ جس بھون میں سنچالت ہے وہ بھون جر جر ہو چکا ہے بھون کی دواروں میں موٹی موٹی دراریں آ گئی ہیں جس سے کبھی بھی بڑا حادثہ ہونے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے لیکن یہاں کے ذمہ دار ادھکاری کرمچاری اس بات کا حوالہ دے کر چھپ بیٹھے ہیں کہ نئی بیلڈنگ بن رہی ہے بننے کے بعد وہاں کاریالہ شفٹ کیا جائے گا امبیکہ پور شہر میں کئی ایسے دفتر ہیں جو کافی پرانے بھون میں سنچالت کیے جا رہے ہیں امبیکہ پور زیلے کی ہی گنگا پور کشیتر میں اس ستھ ہمیشہ ویوادوں میں گھری رہنے والی شراب دکان ایک بار پھر چرچہ کا وشہ ہے بیٹھے دن شراب دکان کے سامنے اگیات سکورپیو واہن چالک نے وہاں بیٹھی ایک گائے کو تیز گتی سے ٹھوکر مار دی جس سے گائے کی مرتی ہو گئی جس کے بعد اس تھانی لوگ کافی ناراض ہوئے اور چکہ جام کر دیا موقع پر علاقے کے پارشد بھی وہاں موجود تھے چھترواسیوں کی مانگ ہے کہ اس شراب دکان کو یہاں سے ہٹایا جائے دراصل یہ شراب دکان رہاشی علاقے میں ہونے کی وجہ سے آئے دن اسماجک تتووں کا مجمع لگا رہتا ہے اس شراب دکان کی بازو میں روزگار کاریالے بھی ہے جہاں لوگوں کو شراب دکان کی کارن آنے جانے میں کافی اسویدھا ہوتی ہے یہاں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتا ہے بچے کھیلتے رہتے ہیں روڈ میں ایکسیڈنٹ ہوتے رہتا ہے پلس روزگار کاریالے ہیں دارو بھٹی کے بغل میں اس کو بند کروانا چاہیے دارو بھٹی روزگار کاریالے کے بغل میں ہے کتنا چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ریشیسن کروانے کے لیے اُملے کے ساتھ اچھا نیچہ ہوتے رہتا ہے دارو پینے کے پاس پھلنا ڈھکنا آپ کا کمنٹ پاس کرتے ہیں لڑکی لوگوں کو سب چھاتر چھاترہیں آتے ہیں دور سے اُملے کو اُلٹا سیدھا کمنٹ پاس کرتے ہیں یہاں محلہ والے کو اُلٹا سیدھا آپ سب کپریوں کرتے ہیں آتے جاتے روڈ میں سب چیز ابھی تو یہاں گائے کو ایکسیڈنٹ ہو گیا سر بھاگ گیا گاڑی ایکسیڈنٹ کر کے بولیرو والا تھا سر یہاں پر دارو بھٹی کو بند کروانے کے لیے ہم لوگ بھروت کر رہے ہیں اور یہاں دیکھیں سب کو بہت نقصہ دیکھیں ابھی ایک بچہ کے بچاتے بجاتے ایک گائے کو کوئی مار کے چلا گیا ہے بچہ کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا بتا ہے ہم لوگ کب سے بھی روت کر رہے ہیں کہ دارو بھٹی کو بند کیا جائے یہ دارو بھٹی سے بہت نقصان ہے جب سے دارو بھٹی بننا شٹارٹ ہوا تب سے ہمیں اندران کر رہے ہیں ہم لوگ کوئی بھی بات نہیں مانتا ابھی بھی گیارہ تاریخ ہوا تھا یہاں پر اس کے بعد بھی کہا گیا تھا ہم لوگ کو دو مینا کا حصہ سنگیت ہے اس کے دو مینا سے پہلے بیٹھا ہو چکا ہے وی آئی پی نیوز بولیٹن میں فلحال کیلئے اتنا ہی دیش دنیا کی باقی خبروں کیلئے آپ بنے رہیے وی آئی پی نیوز کے ساتھ نمسکار